بہت خوبصورت کلام پیش کر سب بجرات سے تشریف لائے تھے ہمارے پوٹوہار کے علاقے میں نوجوانوں میں بہت خوبصورت نام ہے اور آنے والے دور میں میں ان کو اس ایریے کا ایک نمائنتہ شاعر دیکھتا ہوں محترم عطا دراب بھائی سے گزارش ہے وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کر اسلام علیکم مختصر تھی تمہید کے پرسوں شام کی بات ہے کہ ایک بہت اجنبی سا نام ایک بہت اجنبی سی آواز شخص فون پر اس نے مجھے بات کی اور دعوت دی وہ آج ساڑھے چھے وجہ کے تک تقریباً اجنبی ہی رہا اور اب پہ تحاشا اپنا ہو جانے والا حماد نیازی جب انہوں نے بلایا جب انہوں نے بلایا تو کچھ تذبذب کے لمحے بھی تھے پھر ان سے گزر کر جب میں نے آپ لوگوں کی ساواز پر لبیک کہا تو آج یہاں آ کر لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بہت ہی خوبصورت فیصلہ تھا اس لیے کہ میں آکسیجن کی کمی کا ہمارا شخص یہاں جب ابھی آیا ہوں تو سفر کی کچھ سعوبت کچھ سگریٹ کا دھوان میرے آساب تقریباً چٹک چکے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ بتا نہیں میں بول بھی پاؤں گا کہ نہیں لیکن تلہ گنگ کے باسی وہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنی قدر ہے آپ کی حساب و ہوا میں بہت زندگی ہے سردار صاحب تو نہیں ہیں وہ ہوتے بھی تون سے لے کر محفل کا کم سند ترین نوجوان صد اپنے جگہ پر بہت محترم ہے ہر ایک کا اپنا مقام ہے آپ سب کی اجازت سے میں اپنے حافظے بے اعتبار نہیں کروں میں اس لیے مدد کی طور پر اکھنا ہوں اس کے لبوں پہ رات کہانی غزب کی تھی جذبات رہ رہے تھے